بلغام شہر مسلم اکتہ کو پروان چڑھانا ہوگا یہاں کے مٹی میں بھائی چارہ تو ہے لیکن کچھ لوگ اسے آلودہ کرنے کی مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں بلغام مختلف مذاہب زبانوں کی ملی جلی تہذیب کے طور پر جانا جاتا ہے درمیان میں کچھ لوگوں نے یہاں کے آب و ہوا میں نفرت گھننے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ کی طرح وہ ناکام رہے آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ شیو جہنتی کے موقعوں پر کچھ لوگوں نے باپٹ گلی شاہی مسجد کے سامنے تشویش ناک پوسٹر لگا کر شہر کے ماہول کو تاناؤں میں بدلنے کی کوشش کی کئی سارے لوگوں نے اعتراض کیا تو اسے نکالا گیا لو جہاد کو لے کر ایک سماج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ظاہر ہے کس دھرم مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اسے حالت سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے لو جہاد کو لے کر اس سے پہلے بھی کہیں بحث مباہ سے دیکھنے کو ملے یہاں تک عدالت نے بھی لو جہاد کو رد کیا ہے جہاد لبز کو لے کر ایک سماج کو کٹگرے میں خڑا کرنے کی عادت پچھلے کچھ سالوں سے دیکھنے کو ملی ہے اور وہ بڑھتے ہی جاری ہے خیر بلغام شہر میں چناؤ بھی امن سکون کے ماہول میں ہوئے لیکن کسی تنظیم ادارے یا انفرادی شخص کی جانب سے تشویش ناک بور لگائے جاتے رہے تو ذمہ داری انتظامیاں کی بھی ہوتی ہے بلغام کو کبھی غریبوں کا محابلے شور کہا جاتا تھا لیکن بڑھتی دھوک شدت کی گرمی نے گلبرگا بجاپور کی کتار میں بلغام شہر کو لاکر خڑا کیا ہوا ہے یہاں کے آبا ہوا کو لے کر لوگ ریٹائر ہونے کے بعد کسی شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں درمیان میں کبھی کن نڑ مراتھی تو کبھی ہندو مسلم فسادات کی تپیش کو بھی بلغام شہر میں محسوس کیا گیا بار بار بند اعتجاج کے وجہ سے بلغام کا کاروبار بھی متاثر ہوتا رہا بلغام کھڑے بزار تو مرکز بازار کے طور پر پہچانا جاتا رہا ہے لیکن کئی سارے دکانوالوں نے دکانوں کو بیج کر دوسرے شہروں کا رخ کیا کن نڑ مراتھی ہندو مسلم سے اُبھر کر شہر ترقی کی راہ پر چل ہی رہا تھا کہ کورونا لوگ ڈاؤن کی زد میں آ گیا کئی تاجیر کورونا کی مار میں کرزے میں ڈوب گئے کورونا صحیح تھا نہیں تھا ویکسین صحیح تھی نہیں تھی ایک الگ موضوع ہے پر کورونا کے دور میں نہ صرف بلغام بلکہ دنیا ہی کو ہلا کر رکھ دیا تھا اگر صرف بلغام شہر کا ذکر کیا جائے تو اب دھیرے دھیرے پھر سے کاروبار تجارت رفتار پکڑ چکے تھے بلغام شہر میں فرقہ پرست تنظمیں بھی سرگرم ہیں پر دیگر شہروں کے مقابلے میں یہاں کی شدت اگر کم ہے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس کی وجہ یہاں کی مٹی ہے نرم مزاز بھائی چارہ اخوت محبت یہاں کی ملن ساری یہاں کی مٹی میں یہ تہذیب جذب ہو چکی ہے لہٰذا یہاں کے بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کچھ مٹھی بر ہمیشہ کرتے رہے ہیں لیکن یہاں کی سمجھدار عوام انہیں خامشی کے ساتھ اپنا جواب بھی دیتی رہی ظاہر ہے اسی وجہ سے فرقہ پرست بھائی چارے کو ختم کر اپنا زہر گہرائی تک داکل کرنے میں ناکام ہی رہے پر وقتاں فوقتاں کچھ افراد یا تنظیمیں سرگرم ہوتی رہتی ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے چناؤ کے وقت بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی جالگار گلی میں پتھر کہاں سے آتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن ہمیشہ کچھ لوگوں نے سبر تحمل سے کام لیا فرقہ پرستوں کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ اقلیتی سماج کو اکسایا جائے تشویش ناک تصویریں بینرز شہر کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو اکثر ملتے رہتے ہیں پر کسی طرح کا رد عمل اقلیتی سماج کی جانب سے نہیں دکھا جاتا اور یہ بات واقعی قابل ستائش ہے کیونکہ شہر کے امن کو برقرار رکھنا ہر شہری کی پہلی ذمہ داری ہے لہٰذا باپٹ گلی شاہی مجزد کے قریب لگائے پوسٹر نے بیلغام میں تنظیم کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے انتظامیاں تک بات پہنچے ہوئے پولیس کاروائی جاری ہونے کی بھی بات کہی جاری ہے بیلغام شہر کے نوجوانوں کی جانب سے کل ساڑھے گیارہ بجے چنہ ماہ سرکل میں اعتجاج کی تلا بھی حاصل ہوئی ہے کس ادارے تنظیم کا اعلان ہے ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے لیکن ایک سماج کو لے کر باپٹ گلی شاہی مجزد کے قریب لگائے پوسٹرز کو لے کر عوام میں خاصی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے شہر کے امن کو جو بھی نقصان پہنچائے گا اس پر کاروائی ہوگی ہے ایسا انتظامیاں اس سے پہلے بھی کہتی آئیے اس سے پہلے بھی آلہ آپسران نے شہر کے کچھ شر پسندوں پر نظر ہونے کی بات بھی کہی ہے اگر آپ کے یرد گرد کوئی نفرتی گروہ کا شخص نظر آئے تو اس کی بھی تلہ انتظامیاں کو دو کیونکہ اس شہر کا امن شہر کے ترقی کی زمانت ہے لوجہ جہاد کو عدالت نے سرے سے انکار کیا ہوا ہے اس کے باوجود اس کا ناریٹیو کچھ لوگوں کی جانب سے چلائے جا رہا ہے سپریم کورٹ نے پانچ فروری دوزار بیس میں یونین مینیشٹر جی کشن رڈی نے کیرلا کی واردات پر کہا کہ لو جہاد ایک غلط تصور ہے اور ملک کی دفعہ پچیس ہر شہری کو اپنے طور پر زندگی جینے کا حق دیتی ہے بتایا کسی بھی سنٹرل ایجنسی کے نگرانی میں لو جہاد کا معاملہ اب تک درج نہیں ہے ایسا کہا کسی طرح ہائی کورٹ آف کیرلا نے لو جہاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہا تیس جنوری دوزار تیس کو سپریم کورٹ کے تین ججوں کی بینچ نے کہا کہ لو جہاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے دوہزار اکیس دوہزار بائیس دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس میں بھی لو جہاد کو لے کر عدالت نے کوئی معاملہ نہ ہونے کی بات کہی آخر عدالت جب لو جہاد معاملہ کا انکار کر رہی ہے تو آخرے کون لوگ ہے جو بار بار سماج میں نفرت اور دوریہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور رمضان میں فلسطین کے بیانرس پر اعتراضات درج کرنے والی انتظام یا اس طرح کی تصویروں پر دھیرمہ رد عمل کیوں دکھاتی ہے ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے غیر قانونی طور پر کسی سماج کی پہچان دکھا کر امن کے ماحول کو تناؤں میں بدلنے والوں پر کاروائی کا مطالبہ اب کیا جا رہا ہے پوشٹر کو تو ہٹائے گا ہے پر کاروائی کس حد تک پہنچیے اس کے تفصیلات اب تک حاصل نہیں ہوئے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ